ہلو گوڑ مرنگ ایفریون ویلکم بیک تو آر چینل ہماری چینل کا نام ہے فائنڈ یورسلف کیسے ہیں آپ لوگ سب میں یہاں پہ بلکل ٹھیک ہوں بچے بھی ٹھیک ہیں اور بس یہاں پہ ابھی صوبے کے ساڑھے پانچ بچ رہے ہیں میری نینجلس کھلی ہے تو میں باہر چیک کر رہی تھی کہ آج کا ویدر کیسا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ویدر یہ کہہ رہا ہے کہ آج دن بھر بارش ہے پورے 12 آورز 15 آورز کی بارش ہی ہوتی رہے گی بارش میں بچوں کے سکول بھی چلیں گے اسی میں مجھے انہیں ڈراؤپ بیک کرنا ہے اور ساتھ میں ہزبن کا جلدی خام ہے تو وہ جلدی نکل جائیں گے سو بیسیکلی بس میں یہاں پہ اٹھیں ہوں اور اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو فریش کر لیا ہے اور مجھے یاد آیا کہ میں رات کو کپڑے نکالنا بھول گئی تھی بچوں کے تو میں بس ابھی ان کے کپڑے بھی کیا ہوتا ہے کہ کتنی بار رات کے ٹائم پہ میں نکال دیتی ہوں لیکن کبھی کبھی تھک جاتی ہوں یا کوئی دوسرے کام میں لگی ہوتی ہوں دیماغ سے نکل جاتا ہے اس لئے میں سوپے اٹھ کے بھی نکال دیتی ہوں سو بس ابھی گھر میں سوئی رہے ہیں سو بس اپنے دھیرے دھیرے کام کر رہی ہوں اب نیچے اتروں گی اور نیچے جا کے میں سب سے پہلے اپنی اپل وچ پہنتی ہوں اور بس بائی در ٹائم میں نیچے آئی ہوں سارے کام کر کے تو کبھی ٹائم ہو رکھا ہے اور یہاں پہ سو بے کی سات پچ گئے ہیں میں نیچے آئی تھی آ کے میں نے اپنی ایکسرسائز کر لی اور گرم پانی پی لیا بچوں کے کپڑے اوپر نکال دیتے ہیں اور جب سات پچ جاتے ہیں تو یہ ٹائم ایسا رہتا ہے کہ گھر میں سب جنے اٹھنے لگ جاتے ہیں بچے بچوں کے ڈائری اور میرا بریکفنس بنانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں کچن میں آ جاتی ہوں تو میں آتی ہی سب سے پہلے ہماری چائے بنا کر رکھ دیتی ہوں چائے چڑا دیتی ہوں تو جب چائے چڑتی ہے تو یہ رہتا ہے جیسے جیسے وہ اوپلے کی تب تک میرا دوسرا کام ہو جائے گا جیسے بچوں کی بوٹل ریفل کرنا ان کا سناک باکس بنا دینا ٹیفن باکس بنا دینا اور بچوں کے دودھ تیار کر دینا بریکفنس میں آج کیا لیں گے وہ تیار کر دینا سکول میں آج کیا ملنے والا ہے بریکفنس میں لنچ میں اس کی میں ایک چیک لیس دیکھ لیتی ہوں کہ آج کیا کیا بننے والا ہے اور آج کیا ملے گا پچوں کو کیا سپلائی ملے گی لنچ سپلائی اور بریکفنس میں کیا ملے گا تو بس میں اسی کو ہی کاؤنٹ آؤٹ کر رہی تھی کیا کیا ملنے والا ہے اور ساتھ میں میں اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہوں کہ آج مجھے ان کو سنیکس میں کچھ اچھا سا دینا ہے یا نہیں دینا ہے کتنی بار کیا ہوتا ہے کہ ابھی شروعاتی انیشل ڈیرز میں ان لوگوں نے خود ہی بولا ہے سکول والوں نے کہ بچوں کو تھوڑا سا آپ گھر سے ہی دیں تاکہ جب تک سیٹ اپ نہ ہو جائے بچے یوز ٹو نہ ہو جائے تو بس میں یہاں پہ دیرے دیرے بس اسی کے فگر آؤٹ کر رہی تھی اور بچے اٹھ کے آئے ہیں میں نے بچوں کو ون بائی ون دودھ دیا بچوں کا دودھ ہوئی رہا ہے اور ان کو بنا کے بس دیتی ہوں اتنی دیر میں ہم لوگوں کی چائے بھی بن چکی ہے تو بس یہ جو گرم چائے ہے نا اس گرم چائے کو میں ڈیریکٹلی کپ میں نہیں ڈالتی ہوں پہلا میں ایک کٹورے میں کھالی کر لیتی ہوں چھان لیتی ہوں اور چھاننے کے بعد جب وہ تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو جاتی ہے مطلب اس کی یہ جو بھاپ اور یہ جو اس کا کھولتا پن ہے یہ تھوڑا شانت ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی میں اسے ہمارے کپ میں ڈال کے پیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں بچوں کے ڈیری کو بھے بول رہی تھی کہ بس آپ آجاو یہاں پہ تھوڑا سا بریکفرسٹ کر لو چائے کے ساتھ تھوڑی سی بریڈ لے لو یا ٹوست لے لو تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کے اور بس ہم اسی کے چلتے جب بریکفرسٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہم اسی کے چلتے ہم لوگ ہماری بھی تھوڑا سا بارتہ لاب کر لیتے ہیں ہم موزی کے بیچ میں بیٹھ کے ہم ہمارے بھی کچھ سٹریٹیجیز بنا لیتے ہیں کہ شام کو کیا سکیجول رہے گا کتنی وجہ تک آؤ گے آج دن بھر جیکٹ لے کے جانا پڑے گا جیکٹ میں ہی گھومنا پڑے گا مجھے تھوڑا سا کام ہے والمارٹ پہ اور میں اپنی سٹریٹیجیز بتاتی جارہی تھی کہ مجھے دن بھر میں کیا کیا چیزیں کرنی ہے بچوں کے ڈیڈی اپنا بتا رہے تھے کہ میں ابھی جلدی نکل جاؤں گا پھر میں بیچ میں اگر آ سکا تو ہی آؤں گا نہیں تو مجھے کنٹینیو آج کام ہے ایک بھی بریک نہیں ملے گا تو بس اسی کے چلتے ہم لوگ بات ہی کر رہے تھے اور یہاں بھی بچوں کے ڈیڈی کا بریقوست بھی ہو گیا ہے تو بس بچوں کے ڈیڈی نکل رہے ہیں جاپ پہ اور ٹائم ہو چلا ہے پریشا کا سکول جانے کا جب پریشا چھوٹی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ پریشا کے بال بنانے میں اسے تیار کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اور وہ کبھی بھی مجھے ہارڈ ٹائم نہیں دے گی لیکن وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے چوٹی بنانا چوٹی بنانے کو اس کو مجھے میں بولتی ہوں تو وہ کبھی بھی سیدھے نہیں بیٹھتی ہے بار بار ہلتی رہے گی اور اسی ہلتے ہلتے میں اس کی کبھی تیڑی چوٹی بن جاتی ہے کبھی اونچی کبھی نیچی کبھی ادھر سے بال چھوٹ گئے کبھی ادھر سے بال چھوٹ گئے تو مجھے دو تین بار اس کی ہمیشہ چوٹی بنانی پڑتی ہے میں اسے بس ٹاپ پہ لے آئی ہوں یہاں پہ اس کی بس آنے والی ہے اور دیکھئے آج کا موسم کیسا ہو رہا ہے پورے بادل چھا گئے ہیں بس تھوڑی تیر میں بارش ہی ہونے والی ہے میں پریشا کو اور آدھی کو سکول چھوڑوں گی تب تک بارش سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ بچوں کی بس آ گئی ہے پریشا گئی ہے سکول اب میں جا رہی ہوں گھر گھر جا کے میں اپنا بریکفرسٹ کروں گی پچا ہوا اس کے بعد مجھے آدھی کو لے جانے کا ٹائم ہو جائے گا بس آدھی کو بھی میں نے یہاں پہ سکول میں چھوڑ دیا ہے اور ہم دونوں بھی ہماری ایسی باتیں کرتے بھی جا رہے تھے آدھی اپنا بتا رہا تھا کہ میں آج سکول میں جا کے یہ باری کلاس ہوگی وہ باری کلاس ہوگی میوزی کلاس ہوگی لیبری کلاس ہوگی بس ہم دونوں باتیں کرتے بھی جا رہے تھے میں گھر پہنچی ہوں واپس سے آدھی کو چھوڑ کے تو میں بس یہاں پہ گھر کی اوپر کے بیڈروم وغیرہ سب کلینپ کر رہی بیڈروم وغیرہ میں جو بھی بلانکٹس ہیں اور ہم لوگ جس شیپ پہ بیڈ شیپ پہ سوتے ہیں بس سوسی کے سلوٹے وغیرہ سب میں ٹھیک کری رہی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی بس اب میں پانچ دس منٹ میں والمارٹ کے لیے نکلوں گی کیونکہ والمارٹ پہ مجھے ایک کھویک رن کرنا تھا کچھ زیادہ سامان نہیں لانا ہے انفیکٹ میرے پرس جو میل زائی ہوئی تھی ان میں سے کچھ ایسی چیزیں تھی جو مجھے نہیں پسند آئی تھی جیسے بچوں سے لیٹرےڈ اور ایک کچھن آئیٹم تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں اسے جا کے ہاتھوں ہاتھ ریٹرن ہی کر آتی ہوں کسٹمر سرویس پہ لگ کے آج کل کسٹمر سرویس پہ بہت زیادہ لمبی لمبی بھیڑ ہونے لگ گئی ہے بہت لمبی لمبی لائن ہونے لگ گئی ہے تو مجھے کم سے کم اگر میں سوچوں گی کہ اگر مجھے پانچ منٹ کا کام ہے تو وہ آلماست آدھا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کتنے سارے لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں کچھ اور آگیا ہے آئیٹم کچھ اور آیا ہے آرڈر کچھ اور کر رہا تھا کتنی بار مس پلیس ہو جاتا ہے ریفنڈ چاہیے ہوتا ہے ریٹرن چاہیے ہوتا ہے ایکسچینج کروانا ہوتا ہے کچھ کچھ آ جاتا ہے تو بس اسی کے چلتے کسٹمر سرویس پہ کافی لمبی لمبی لائن ہو گئی ہے سو بس میں اپنے راستے پہ نکلی ہوں اور پہنچ گئی ہوں والمارٹ والمارٹ میں میں جا کے میرا مین ایم ہی یہی ہے کہ مجھے زیادہ کچھ شاپنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے مجھے فٹا فٹ سے کسٹمر سرویس پہ کام ہے تو بس میں یہاں پہ آ گئی ہوں اپنا کوک رن کر کے تو بیسیکلی یہ میرا آج کا سوبے کا روٹین کا بلوگ ہے جو میں ایکسٹریم پاور آورز ہوتے ہیں اس میں فٹا فٹ سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور بائی در ٹائم میں گھر پہنچی ہوں ساڑھے دس بچ گئے تھے اور بس یہاں پہ ہو گئی ہے جھما جھم بارش اور میں جا رہی ہوں اب شاور لینے کے لیے اور ملتی ہوں آپ لگوں کو شاور کے بات ساڑھے پانچ بجے سے سوبے کے ساڑھے دس گیارہ بجے تکا ایک دم پاور ایکسٹریم آورز اور جس کے اندر میں کافی زیادہ پروڈکٹیو رہتی ہوں جیسے میں سوبے اٹھی اپنا یوگا بھی کر لیا گرم پانی پی دیا تھوڑی سی دیر اپنا می ٹائم کر لیا تھوڑا سا گھر اورگینایز کر دیا جو پیلو ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ اور ساتھ میں میں نے بلانکیٹس بھی رکھ دی اور پھر میں نے ادھر جا کے بریک فرسٹ بغیرہ بھی بنا لیا تھا بچے اٹھ جاتے ہیں بچوں کی میں نے کپڑے بھی بغیرہ سب نکال دیا تھے ہوتا ہے اکثر ایسا کی ایک رات پہلے آپ تھوڑا سے لیزی فیل کرتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ سوبے اٹھتے ہیں تو سوبے بھی منیج ہو سکتا ہے تو کتنی بار اگر میرا رات کو چھوٹ جاتا ہے تو میں سوبے اٹھ کے جلدی سے کر لیتی ہوں اگر پانچ دس منٹ ہیں اور اس میں کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے کچھ پانچ دس منٹ میں کپڑے نکل آتے ہیں تو بس یہ اور ساتھ میں پھر مجھے بچوں کو ڈراؤپ کرنا تھا ہزبین اپنے کام پہ نکل گئے تھے سوبے جلدی وہ چلے گئے تھے تو یہ ایک ایسے پاور آورز ہوتے ہیں جس کے اندر میں اکیلے بھی منیج کر سکتی ہوں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنسی نہ ہوتے ممی کو بھی اتنا زیادہ سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ خود سے کام کر سکے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس چیزیں کچھ ریٹرن کی پڑی ہوئی ہیں یا میل آئی ہوئی ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے وہ سٹور رن ہو سکتا ہے یا قوی کرن ہو سکتا ہے گروسٹری سے لیلیٹڈ ہو یا آپ کا کوئی ایسا پارسل یا میل آئی ہوئی ہو جو آپ بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں یا اچھی لگ رہی ہے تو اس کو اگر کپڑوں سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی بھی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے آپ اسے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں یا جیسے میں جھے ابھی ڈاکٹر کو ایک کال کرنا تھا اپنے اپوائنمنٹ سے ریلیٹڈ جو اسی ویک میں تھا فرائیڈے کو ہے اور مجھے چینج کروا کے نیکسٹ ویک پہ کروانا تھا تو بس اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے سے quick runs ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے quick calls ہوتے ہیں جو آپ خود ہی ہینڈل کر سکتے ہیں پر ہاں صبح کے ٹائم پہ بہت زیادہ power hours ہوتا ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جیسے بستر کی چدرے بدل دینا یا vacuuming کر دینا یا کچھ ایکسٹر ورکس ہوتے ہیں وہ میں پارٹس پارٹس میں کرتی جاتی ہوں دوپیر میں اگر مجھے ایکسٹر ٹائم مل جاتا ہے تب میں کرتی جاتی ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے باہر کے کام ہوتے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں گھر میں جس طریقے سے مینج کرتی ہوں پہلے مجھے کم لگتا تھا پھر زیادہ لگنے لگا اور جیسے دیرے روٹین میں آتا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا پارسنل ایکسپینینس ہے اور مجھے لوگ بھی ویسے ہی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گھر کا کام واقعی میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو جی ہاں میں بھی اس چیز سے بلیو کرتی ہوں اور اسی چیز پہ اگری کروں گی کہ گھر میں جتنے چھوٹی سے آج کی ایک اور نئی ٹپ کے ساتھ میں آپ کو یہ بولوں گی کہ گھر میں جو بھی کام ہے اسمائل کے ساتھ ہمیشہ پوزیوٹیوٹی رکھ کریں اور اپنے اندر ایک پوزیوٹیوٹی لائے کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں ہاں میں کر سکتی ہوں چلیے دوستو اور یہ بات دھیان میں رکھئے کہ کوئی بھی انسان پوفیک نہیں ہوتا میں بھی سیکھتی رہتی ہوں آپ لوگ بھی سیکھیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا تو آرائی ڈی ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس vlog میں آرائی ڈی بائی